لا خلابہ یہ ایک تسبیح خاموشی سے پڑھ لیں مہنگائی کے اس دور میں یہ پڑھنا ہرگز نہ بھولیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسا عمل جو تیر کی طرح نشانے پر جا کر لگتا ہے آج آپ کو ہم ایک ایسا وصیفہ بتانے جا رہی ہیں ایک ایسا خاص عمل بتانے جا رہی ہیں کہ اگر آپ اس لفظ کو پڑھ لیتے ہیں یہ لفظ اتنا خاص ہے کہ اگر آپ اس اہمیت کو جان لیں تو آپ ساری زندگی اس لفظ کو اپنے سینے سے لگا کر رکھیں گے ہمیشہ اس لفظ کو پڑھتے رہیں گے اور اپنی مند کی مرادیں پوری کرتے رہیں گے اور یہ لفظ کوئی عام لفظ نہیں یہ حدیث پاک سے ثابت ہے کہ جو شخص بھی اس لفظ کو اپنی زندگی میں لے کر آئے گا اس کو پڑھنے کا معمول بنا لے گا ایک چھوٹا سا لفظ ہے اگر آپ اپنے چھوٹے سے بچے کو بھی سکھائیں گے تو وہ بھی سیکھ جائے گا کہ آپ کی زندگی میں بہت سے مسئلے ہیں آپ ہر وقت پریشان رہتے ہیں رکاوٹیں ہیں بے جا مقدمے میں پھنس چکے ہیں دشمن آپ پر غالب آ چکا ہے کوئی بھی کاروبار نہیں چل رہا جو کاروبار شروع کرتے ہیں اسی میں نقصان ہو جاتا ہے نوکری ملتی ہے چلی جاتی ہے نوکری مل ہی جاتی ہے تنخواہ اتنی کم ہوتی ہے کہ گزارہ ہی نہیں ہوتا کئی سال گزر گئے آپ کی زندگیوں میں سکون کا دن نہیں آیا مجھے ایک صاحب کا کومنٹ بوکس میں میسیج آیا کہ دو ہزار انیس سے میں بے روزکار ہوں میرے پاس کوئی نوکری نہیں حالات بہت تنگ ہیں اور مجھ پر ایک بیجا مقدمہ بھی ہے تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ آپ کو ایک ایسا عمل بتا دیا جائے ان سب لوگوں کو جو بیجا مقدموں میں پھنس چکے ہیں جو کسی نہ کسی طاقتور دشمن کے ہاتھوں میں پھنس چکے ہیں جنہیں جیل ہو چکی ہے رہائی نہیں ہو رہی یا پھر بے روزکار ہیں کئی کئی سال ہو چکے ہیں روزکار نہیں مل رہا تو اگر آپ ایک لفظ کو اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں یہ ایک چھوٹا سا لفظ ہے تو آپ اس لفظ سے اللہ تعالیٰ سے جو چاہیں گے آپ کو جو بھی مانگو گے وہ مل کر رہے گا آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں کوئی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کے لیے یہ رشتہ بہتر ہے یا نہیں شادی کے بعد ازدواجی زندگی آپ کی گزرے گی یا نہیں آپ کے دماغ میں بہت سارے خیالات ہیں کہ آپ بسنس کرنا چاہتے ہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کاروبار کرو اس میں زیادہ فائدہ ہے یا یا پھر کوئی دوسرا کاروبار کرلوں اس میں زیادہ فائدہ ہے پتہ نہیں اگر میں یہ کاروبار شروع کروں کہ ہی نقصان نہ ہو جائے اس طرح کی جو کشمکش ہے اس طرح کے جو وسوسے ہیں کہ میرا پیسہ سارا ڈوب نہ جائے اگر اس کاروبار کو کرنے سے مجھے نقصان ہو گیا تو پھر کیا ہوگا اللہ والو انسان بہت سی سوچوں میں گم ہو جاتا ہے اور سمجھ نہیں آتی اگر آپ اپنے کیریئر کے بارے میں کوئی فیصلہ لینا چاہتے ہیں یا پھر اپنی زندگی کا کوئی بھی مسئلہ ہے آپ اس بارے میں فیصلہ کرنا چاہتے ہیں آپ کو سمجھ نہیں آ رہی آپ کو لگتا ہے کہ کہیں آپ سے فیصلہ غلط نہ ہو جائے تو بس جو آج میں آپ کو عمل بتانے جا رہا ہوں اس ایک خاص لفظ کو آپ نے بتائی کے طریقے سے پڑھنا ہے آپ نے اس وظیفے کو کر لینا ہے اس کا ورد کر لینا ہے وہ لفظ وظیفہ بھی ہے استخارہ بھی ہے یعنی کہ آپ شادی کرنا چاہتے ہیں کاروبار کرنا چاہتے ہیں کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ استخارہ کر سکتے ہیں اس لفظ کے ذریعے وہ لفظ کیا ہے لا خلابہ لا خلابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے ابن سنن کی روایت ہے جس نے بھی یہ وصیفہ کیا اس نے بتایا کہ اس لفظ کی برکت سے میرا ہر کام ہو جاتا ہے اگر آپ خریداری کرنا چاہتے ہیں تو آپ راستے میں اس لفظ کا ورد کرتے جائیں لا خلابہ لا خلابہ لا خلابہ لا خلابہ آپ وہ چیز جتنے کی سوچیں گے آپ کو اتنے کی ہی مل جائے گی اور جب بھی خریداری کرنے جائیں تو لا خلابہ کا ورد راستے میں جاری رکھیں اس طرح سے آپ کو ہر چیز مناسب قیمت پر ملے گی چیز کم پیسوں میں مل جائے گی حالانکہ وہ چیز بہت مہنگی ہوگی لیکن اس لفظ کی برکت سے آپ کو وہ چیز مناسب قیمت پر ملے گی علاوالو یہ وصیفہ ایک بار آپ نے میرے کہنے پر کرنا ہے اور کومنٹس بوکس میں اپنا پورا نام ضرور لکھنا ہے کہ آپ کس مقصد کے لیے اس عمل کو کر رہے ہیں اور آپ کو فائدہ ہوا اور آپ کی زندگی میں آپ کو کیا ملا علاوالو یہ کوئی معمولی لفظ نہیں ہے یہ رات و رات امیر بنا دیتا ہے تقدیر کے بند تالی کھول دیتا ہے رکاوٹوں کو ہٹا کر بندشوں کو توڑ دیتا ہے آپ جالی پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں کسی سے کوئی استخارہ کرانے کی ضرورت نہیں کسی کے پاس جا کر اپنا مسئلہ بتانے کی ضرورت نہیں اپنے گھر بیٹھیں اور استخارے کے لیے یہ لفظ بہت ہی لا جواب ہے بہت ہی زیادہ مجرب اور اسمودہ لفظ ہے یا اللہ یہ کام کرو یا نہ کرو یہ قدم اٹھاؤں یا نہ اٹھاؤں یہ رشتہ کرو یا نہ کرو اس جگہ پر جاؤں یا نہ جاؤں اس کام میں خیر ہوگی یا نہیں ہوگی اگر کوئی بھی شخص لا خلابہ کا لفظ یاد کر لے اور اسے اپنی زندگی میں شامل کر لے تو وہ اپنی زندگی میں وہ کچھ پا سکتا ہے جو اس نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ لا خلابہ کا مطلب کیا ہوتا ہے تو آج میں آپ کو لا خلابہ کا مطلب بھی بتاؤں گا لا خلابہ کا مطلب ہوتا ہے کہ خونی پنجا اور لا خلابہ کا مطلب خونی پنجا نہ ہو یعنی کہ خونی پنجا نہیں چاہیے لا مطلب نہیں خلابہ مطلب خونی پنجا اور لا خلابہ یعنی کہ خونی پنجا نہیں چاہیے تو اللہ والو اس لفظ کی اہمیت اس بات سے زیادہ اجاگر ہوتی ہے کہ یہ حدیث پاک کے لفظ ہیں ابن سنن کی روایت میں سے ہیں اللہ والو اس کا وظیفہ کیسے کرنا ہے میں آپ کو بتاؤں گا میرے بائیوں میری بہنوں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انسار کا ایک آدمی تھا جسے لوگ بیع میں دوخہ دیتے تھے اس کی زبان میں لکنت بھی تھی اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے ساتھ ہونے والے دوخے کی شکایت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم بیع کیا کرو تو تم یوں کہ لیا کرو کہ اس بیع میں کوئی دوخہ نہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ واللہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اب بھی میں اسے بیع کرتے ہوئے لا خلابہ کہتے ہوئے سن رہا ہوں اس کی زبان اڑ رہی ہے یہ لفظ بے شمار اللہ والوں سے منقول ہے لڑکے یا لڑکی کا کہہ رشتہ کرنا ہے شادی کی خریداری کرنی ہے قربانی کے لیے جانور خریدنا ہے کاروبار میں لیندین حتیٰ کہ آپ بزار سے کوئی سودا صلف ہی خریدنے جا رہے ہیں تو مو میں اللہم لا خلابہ پڑتے ہوئے جائیں پھر اس جادوی لفظ کا کمال خود دیکھئے گا آپ کو سب سے بہترین چیز آپ کے میار اور قیمت کے مطابق ملے گی اللہ والو ایک جکس حباب بن مقذر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ وہ اکثر خرید و فروخت میں دو خاکھا جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ جب تم خرید و فروخت کا کوئی معاملہ کرو تو اس وقت یہ کہہ دیا کرو کہ دین میں فریب کی کوئی گنجائش نہیں یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جب بھی کوئی خرید و فروخت کرے تو یہ کہہ دیا کرو کہ دین میں فریب کی کوئی گنجائش نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادِ گرامی لا خلابہ تم کہہ دیا کرو کہ فریب نہیں کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو خکم دیا تھا کہ جب تم کسی شخص سے خرید و فروخت کا معاملہ کرو تو پہلے اس کو آگاہ کر دیا کرو کہ دیکھو بھائی مجھے خرید و فروخت کے معاملات سے زیادہ واقفیت نہیں ہے تم کوئی ایسی چیز اختیار نہ کرنا جس سے میں دوخہ کھا جاؤں اور مجھے کوئی نقصان پہنچ جائے اور سوکہ ہمارے دین میں اس بات کی قطن اجازت نہیں کہ کسی بھی شخص کو دوخہ و فریب میں مبتلا کیا جائے اس لیے مہربانی کر کے تم میرے ساتھ کوئی دوخہ فریب نہ کرنا چنانچہ یہ اس پور خیر دور کی بات ہے جہاں عام طور پر لوگ دیانت داری ایمانت اور پر حیزگاری کے حامل تھے مخلوق خدا کی بلائی کا جذبہ تھا ہر مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بائی کے لیے وہی بات پسند کرتا تھا جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا تھا خصوصاً اگر کوئی کسی کو آگاہ کر دیتا ہے کہ میرے ساتھ ایسا برطاؤ نہ کرنا جس سے مجھے نقصان اور تکلیف ہو تو وہ اس کا بطور خاص خیال رکھتا کہ میں کسی کو نقصان پہنچانے کا ذریعہ نہ بن جاؤں اللہ والو میں نے آپ کو لا خلابہ احادیث سے بیان فرمایا لا خلابہ کا یہ خاص عمل احادیث کی روشنی میں بھی ثابت ہے کہ جب کبھی آپ کسی وسوسے کسی پریشانی یا کسی بھی شک و شبحات کا اندیشہ ہو جائے یعنی کہ آپ سے کوئی فیصلہ نہ ہو رہا ہو کہ آپ کے حق میں کیا بہتر ہے تو آپ لا خلابہ کو پڑھیں اگر آپ اپنے ساتھ غیبی مدد کو شامل حال رکھنا چاہتے ہیں ہر قدم پر غیبی مدد سے رہنمائی چاہتے ہیں تو لا خلابہ کو اپنی سندگی کا حصہ بنا لیں لا خلابہ ایک ایسا خاص عمل ہے جو دو منٹ میں دولت سے مالا مال کر دیتا ہے مہگائی کے اس طور میں یہ وصیفہ ہر گر میں پڑھنا بہت ضروری ہے ہر قدم پر پڑھنا بہت ضروری ہے ہر چیز کی خرید و فروخت پر پڑھنا بہت ضروری ہے وقت کی نذاکت کو مدد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ میں سے کوئی اس چینل پر ابھی تک نیا ہے اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رہا اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک و شیئر کر لیں ایسے بہت سے وضائف بہت سے عمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا عمل کیا ہے عمل ایک قرآنی لفظ لا خلابہ کا وصیفہ ہے آپ یہ وصیفہ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں نہ وقت کی کوئی پبندی ہے نہ جگہ کی کوئی قید ہے کیونکہ یہ خاص کسی بھی مقصد میں غیبی مدد کے لئے پڑھا جاتا ہے اب توجہ کیجئے سب سے پہلے باوضو مسلح پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے درود پاک آپ کوئی صاحبی پڑھ سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں ایک بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ویڈیو کو سکپ یا کارٹ کارٹ کر دیکھ رہے ہوں لیکن اب عمل کا وصیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں ایک ایک نکتہ ایک ایک بات بہت امپورٹن بہت خاص ہے اگر آپ کے ویڈیو سکپ یا کارٹ کر دیکھنے سے عمل کی کوئی خاص بات وصیفے کا کوئی حصہ چھٹ گیا تو وصیفے کا بالکل بھی فائدہ نہ ہوگا اس لیے کسی بھی وصیفے سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس کے طریقے کو اچھے سے سمجھنا بہت ضروری ہے ایک بار درود پاک پڑھ لیجی اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد کما سلیتا علی براہیم وعلا آلی براہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک علی محمد وعلا آلی محمد کما بارتا علی براہیم وعلا آلی براہیم انکا حمید مجید ایک بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے ہر انسان کا مقصد الگ ہے کوئی روزکار چاہتا ہے کوئی کاروبار چاہتا ہے کوئی منپسند نوکری چاہتا ہے کوئی شادی چاہتا ہے ہر انسان کا کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے لیکن لا خلابہ ان تمام مسئلوں میں آسانی اور ان تمام مقاصد پر غیبی مدد کا ایک لا جواب عمل ہے یعنی کہ سب سے پہلے میں بتاؤں گا کہ بعض اوقات انسان کوئی نوکری چھوڑ کر کسی دوسری نوکری کی طرف شفٹ ہونا چاہتا ہے اور اسے سمجھ بھی نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ نوکری میرے لئے بہتر ہے یا میں جو اگلا قدم اٹھانے جا رہا ہوں یا کسی دوسری نوکری کی طرف جا رہا ہوں وہ میرے حق میں بہتر ہے انسان کشمکش اور وسوسے کا شکار ہو جاتا ہے جب کبھی آپ پر ایسا مشکل وقت فیصلے کا وقت آ جائے تو جتنا زیادہ ہو سکے چلتے بھرتے اٹھتے بیٹھتے لا خلابہ لا خلابہ لا خلابہ پڑھتے چلے جائیں یقین کیجئے کہ لا خلابہ کا یہ ذکر آپ کو کامیابی کی طرف لے جائے گا لا خلابہ کا یہ ذکر آپ سے بہتر فیصلہ کروائے گا لا خلابہ پڑھنے سے غیب سے آپ کے دماغ میں وہ بات ڈال دے گا وہ فیصلہ کروا دے گا جو آپ کے حق میں بہتر ہوگا اس لیے جب کبھی فیصلہ کرنے کے باری آئے تو آپ کوشش کریں کہ ہر نماز کے بعد ہر نماز کے فرض پڑھنے کے بعد یعنی فرض پڑھ کر سلام پھیرتے ہی آپ نے گیارہ بار لا خلابہ پڑھنا ہے اور اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ مولا کریم یہ جو فیصلہ کرنے چاہ رہا ہوں ایک نوکری چھوڑ کر دوسری نوکری کی طرف جا رہا ہوں یہ میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں یقین کیجئے گا کہ آپ کو غیب سے کوئی نہ کوئی اشارہ ہو جائے گا آپ کی غیب سے رہنمائی ہو جائے گی آپ میں بہتر فیصلہ کرنے کی طاقت آ جائے گی اور آپ اپنے لیے صحیح راستہ چن سکیں گے اب اس کے علاوہ بہت سے بیٹیاں جو پہلے تو رشتوں کی وجہ سے پریشان رہتی ہیں رشتے نہیں آتے رشتہ ہوتا ہے ٹوٹ جاتا ہے اور جب رشتے آ جاتے ہیں تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ میرے حق میں بہتر ہوگا یا نہیں بیٹیاں اتنی پریشان ہو جاتی ہیں کہ انہیں سمجھ نہیں آتی کہ میں ساری زندگی اس مرد کے ساتھ گزاروں گی کیا یہ مرد میرے حق میں بہتر ہے کیا یہ مرد میرے لیے اچھی زندگی کا سبب بن سکتا ہے یا نہیں بیٹیاں ان وسوسوں سے نکلنے کے لیے اپنے نصیب اور اپنے حق میں بہتر فیصلی کے لیے رب کی غیبی رہنمائی چاہتی ہیں تو لا خلابہ کی ایک تسبیح پڑے یعنی کہ جب رشتہ آ جائے رشتہ پسند بھی آ جائے اور آپ کے ذہن میں وسوسے ہیں پریشانی ہیں کشم کش ہے کہ میں فیصلہ ٹھیک کر رہی ہوں یا نہیں یہ رشتہ میرے لیے بہتر ہوگا یا نہیں تو لا خلابہ کی ایک تسبیح پڑھ کر اس بندے کو ذہن میں رکھئے گا اس رشتے کو ذہن میں رکھئے گا انشاءاللہ ایک تسبیح پڑھتے دوران ہی آپ کی غیبی رہنمائی ہو جائے گی آپ کی غیبی مدد ہو جائے گی اور ایک تسبیح لا خلابہ کی پڑھتے دوران ہی آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ آپ کو یہاں پر رشتہ کرنا چاہیے یا نہیں وہ لوگ جو جالی پیروں فقیروں کے پاس جاتے ہیں استخارے کراتے ہیں اپنی حق میں بہتری کے فیصلے سمجھتے ہیں میں کہتا ہوں کہ اپنے گر میں بیٹھوں رب کریم نے قرآن مجید میں ہر شیئے کا حل بتا دیا ہے اور لا خلابہ استخارے کے لیے بہترین لفظ ہے بیٹیاں ایک سو دانوں کی تسبیح لا خلابہ کی پڑھے انشاءاللہ آپ کو یہ تسبیح پڑھتے دوران ہی اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کے لیے یہ رشتہ بہتر ہے یا نہیں اب اس کے بعد اگر آپ میں سے کوئی کرزدار ہے اچانک کسی پریشانی کسی نقصان کسی حادثے کی وجہ سے آپ پر کروڑوں کا کرز ہو چکا ہے اور کرز اترنے کا نام تک نہیں لیتا تو آپ نے کرزدار کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزانہ کی بنیاد پر ایک تسبیح لا خلابہ کی پڑھے کم از کم ایک تسبیح سو دانوں کی لا خلابہ کی پڑھے اور اس کے بعد چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دیوانوں کی طرح جتنا زیادہ ہو سکے لا خلابہ لا خلابہ لا خلابہ پڑھتے رہی میرا یقین کیجئے گا کہ جب کوئی کرزدار اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے لا خلابہ لا خلابہ لا خلابہ پڑھتا رہتا ہے اور آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آتی کہ غیب سے کرز کی ادائی کی شروع ہوتی ہے جو بندہ بے بس لا چار مجبور ہو چکا ہوتا ہے لا خلابہ کا یہ عمل کرز کی دلدل سے نکال کر کامیابی کی طرف لے جاتا ہے وہ لوگ جن کے چلتے کاروبار بند ہو رہے ہیں جن کی دکان پر گاہک نہیں آتے اپنی دکان پر بیٹھ کر لا خلابہ لا خلابہ لا خلابہ پڑھتے رہیں دکان پر گاہکوں کا حجوم ہو جائے گا اللہ والو لا خلابہ اگر آپ کسی مقصد کے لیے جا رہے ہیں آپ کسی چیز کو خریدنے کے لیے جا رہے ہیں آپ کسی پنچائت میں یا کسی میٹنگ میں کوئی فیصلہ کرنے جا رہے ہیں آپ کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں کسی کو اپنے کابو میں کرنا چاہتے ہیں تو اس شخص کو ذہن میں رکھ کر لا خلابہ لا خلابہ لا خلابہ پڑھ کر دیکھئے گا یقین کیسے گا کہ وہ بندہ آپ کے قابو میں آ جائے گا وہ بیٹیاں جو طلاق کی نوبت پر پہنچ چکی ہیں اپنی گھروں میں جا چکی ہیں لا خلابہ کا یہ خاص وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے شوخر خود آئے گا زدی اور نافرمان شوخر خود آئے گا اور آپ کو آپ کے گھروں سے لے کر جائے گا میاں بیو میں محبت قائم ہو جائے گی طلاق کی نوبت سے جان چھٹ جائے گی اگر کوئی طلاق کی نوبت پر پہنچ چکا ہے تمام کام بگڑ چکے ہیں تمام کی تمام چیزیں ہاتھوں سے نکل چکی ہیں تو بیٹی چاہتی ہے کہ وہ رشتہ بچ جائے یا مرد چاہتا ہے کہ اس کا گھر بچ جائے تو روزانہ نماز عشاء کے بعد سو دانوں کی ایک تسبیح لا خلابہ پڑھ کر سو جائے گیارہ دن تک صرف گیارہ دن تک روزانہ نماز عشاء کے بعد سو دانوں کی ایک تسبیح لا خلابہ لا خلابہ لا خلابہ پڑھنے کی دیر ہے میرے رب کریم نے چاہا تو دس دن کے اندر اندر شوخر خود آ کر بیوی کو لے جائے گا طلاق کی نوبت سے جان چھٹ جائے گی اگر آپ کسی مقدمے میں پھس چکے ہیں آپ کسی طاقتور دشمن کے ہاتھوں میں چڑھ چکے ہیں آپ کسی نہ کسی حادثے کسی نہ کسی پریشانی کا شکار ہو چکے ہیں یا آپ کسی ایسی لا علاج بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں جو بیماری جان نہیں چھوڑ رہی آپ کا کوئی بھی مریض ہے جو حسبتال میں بوری حالت میں مجود ہے اس کے قریب بیٹھ کر لا خلابہ پڑھنا شروع کرتے ہیں لا خلابہ غیب سے فرشتوں کو حاضر کرتا ہے غیب سے مدد لے کر آتا ہے غیب سے بگڑے کام سور جاتے ہیں غیب سے ہر طرح کی مشکل پریشانی کا خاتمہ ہو جائے گا میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے لا خلابہ کہ میں نے چند کلمات چند وضائف حدیث کی روشنی میں بتائے ہیں ان عمال کو یقین کامل سے پڑھئے گا توجہ اور دہان سے پڑھئے گا ہر پریشانی ہر مقصد کے لیے لا خلابہ کو الگ طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا آخر میں اتنا ہی درود پاک لاسمی پڑھئے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا کیونکہ اول آخر درود پاک کے بغیر کوئی بھی وصیفہ مکمل ہو نہیں سکتا پھر دونوں خات چوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرمالی ہے پھر لا خلابہ پڑھ کر آپ جو بھی مانگیں گے جتنا بھی مانگیں گے جیسا بھی مانگیں گے میرا رب بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا دعا ہی کہ رب کریم میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک بارگ الہی میں قبول و منظور فرمائے اس عمل کی اجازت کے لیے آپ نے اپنا پورا نام کومنٹ سیکشن میں لازمی لکھنا ہے اور جس مقصد کے لیے آپ وصیفہ پڑھ رہے ہیں اس مقصد کو بھی کومنٹ سیکشن میں لازمی لکھئے گا انشاءاللہ پھر وصیفہ بعد میں مکمل ہوگا آپ کی حاجت پہلے پوری ہو جائے گی دعاوں میں یاد رکھئے اللہ کے نینانوی ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھئے گا اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو مجھے اپنی نیک دعاوں میں تبنیناوں میں ضرور یاد رکھئے اللہ حافظ